بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹو آج ہم سائنس کا یونٹ نمبر فور پڑھیں گے یونٹ نمبر فور ہے ہمارا روٹس روٹس جو ہے وہ پلانٹ کا ایک حصہ ہوتی ہے پودے کا ایک حصہ ہوتی ہے اور روٹ گروز اندیس سوائل گروز کہتے ہیں بڑھنا یا اگنا روٹ جو ہے وہ زمین کے اندر مٹی میں اگتی ہے یہ زمین سے پانی اور ماندنیا جیسے کہ کیلشیم آئرن یہ سب ماندنیا جو ہے وہ اپنے اندر جز کر لیتی ہے it stores food for the plant جر جو ہے وہ اپنے اندر بہت زیادہ خوراک جو ہے وہ store کر لیتی ہے پلانٹ کے لیے it fixes the plant in the soil اور زمین میں پودے کو جو ہے وہ fix کرنے میں بھی help کرتی ہے جڑکی وجہ سے ہی کوئی بھی پودے جو ہے وہ زمین میں fix ہو سکتا ہے ٹھیک ہے some roots are thick and strong they grow deep in the soil کچھ روٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈھیک ہوتی ہیں یعنی موٹی ہوتی ہیں اور strong یعنی مضبوط ہوتی ہیں they grow deep in the soil deep کہتے ہیں گہرائی کو تو جو بہت زیادہ مضبوط اور ڈھیک روٹس ہوتی ہیں وہ زمین میں بہت زیادہ گہرائی میں grow کرتی ہیں some roots are thin and weak کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ thin ہوتی ہیں یعنی پتلی ہوتی ہیں and weak اور کمزور ہوتی ہیں they do not grow very deep in the soil یہ بہت زیادہ deep میں جو ہے وہ grow نہیں کرتی زمین کے بہت زیادہ اندر grow نہیں کرتی بلکہ زمین کے اوپر grow کرتی ہیں مٹی میں grow کرتی ہیں ٹھیک ہے kinds of roots یعنی کہ جڑوں کی اقسام some roots have one big part which is this thick root is called a tap root کچھ roots جو ہیں وہ ان کا ایک حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ thick ہوتا ہے یعنی کہ موٹا ہوتا ہے this thick root is called a tap root یہ thick حصہ جو ہوتا ہے جڑ کا وہ tap root کہلاتا ہے a tap root has many small roots growing from it a tap root stores a lot of food tap root جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ بہت ساری جو ہے وہ چھوٹے چھوٹی دوسری roots جو ہوتی ہیں جڑے جو ہیں وہ grow کر رہی ہوتی ہیں tap root stores a lot of food tap root جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں food یعنی کہ خوراک کو جو ہے وہ اپنے اندر store کر سکتی ہے some roots are thick and strong جس طرح یہاں آپ کو پکچر میں دکھایا جا رہا ہے یہ جو ہے وہ tap root ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ roots کے جو کچھ حصے ہیں وہ بہت زیادہ پھک ہیں اور strong ہیں اور ہی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی دوسری roots بھی جو ہے وہ grow کر رہی ہیں تو یہ ایک tap root ہے some roots have many branches of the same size these roots are called fibrous roots they do not store much food اسی طرح کچھ roots جو ہیں جڑے جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جن کی بہت ساری branches ہوتی ہیں same size کی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پکچر میں onions have fibrous roots onions جو ہوتی ہیں پیاز جو ہوتی ہیں اس کی جو roots ہوتی ہیں یہ جو ہے وہ fibrous roots ہیں کیونکہ ان سب کی جو شاخے ہوتی ہیں وہ same size کی ہوتی ہیں they do not store much food یہ بہت زیادہ کھانا جو ہے وہ اپنے اندر store نہیں کر سکتی tap fibrous roots جو ہوتی ہے وہ وہ fleshy ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ دیکھنے سے اور ڈچ کرنے سے ساں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی اندر گودہ ہے all roots have very fine hairs on them these are called root hairs root hairs ڈچ کرنے کے بعد جو ہے وہ root hairs جو ہوتی ہیں اور root hairs جو ہے وہ زمین سے پانی اور minerals کو جو ہے وہ اپنے اندر جسپ کر لیتے ہیں جو اپنے اندر جسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ روٹ جو ہوتی اس تک پہنچاتے ہیں اور روٹ وہ منرلز اور وارٹر جو ہے وہ پلانٹ تک پہنچاتی ہے جس طرح آپ یہاں پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک روٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ دھاگی نمہ جو چیز ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں روٹ ہیر کہتے ہیں بیٹ جو ہے وہ ایک ٹیپ روٹ ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت زیادہ مضبور اور ٹھیک روٹ ہے اسی طرح دیٹیپ آف دی روٹ ہے دی روٹ کیپ پروٹیکس دی روٹ ٹیپ ٹیپ روٹ جو جڑ کے جو آخر حصہ ہوتا ہے وہ جڑ کا جو ہے وہ آخر حصہ جو ہے وہ ٹیپ کہلاتا ہے یعنی کہ جڑ کی جو نوک ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ ایک کیپ ہوتا ہے جو جڑ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے جڑ کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے اس حصے کو جو ہے ہم روٹ کیپ کہتے ہیں جڑ کے جو آخر حصہ ہوتا ہے اس پہ ایک کیپ ہوتا ہے جو جڑ کو اپنے حفاظت میں رکھتے ہیں یہ تھا چپٹر روٹس آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ جایا ہوگا اللہ حافظ